بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرسونٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر بلکل چھوٹا سا لیکچر اور یہ بڑا وہ سوشل میڈیا والا کوئشن آپ نے اکثر سنو گا جب ایک کوئشن چلتے تھے اس میں تین چار کوئشن بڑے چلتے تھے ایک کوئشن آپ نے سنو گا کہ جی فانسی صبح کے وقت کیوں دی جاتی ہے ایک کوئشن آپ نے سنو گا وہ کون سے تاکہ یہ جو پانچ بار فانسی کا کیا مطلب ہے کیا اس کو پانچ بار فانسی دی جاتی ہے اور ایک سوشل میڈیا کوئشن چلتا تھا کہ وہ کون سا جرم ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو سزا نہیں ہے اور اگر وہ نہ ہو تو پھر سزا ہے تو وہ کون سا جرم ہے کہ جو ہو جائے تو سزا نہیں ہے اور اگر نہ ہو تو سزا ہے وہ ہے attempt to suicide کیونکہ اگر وہ مر گیا تو مردہ کو تو کوئی سزا آپ نہیں دے سکتے اور اگر وہ نہیں مرتا تو پھر اس کے اوپر کہا ہے تین سو بچیس یہ ان تمام لوگوں کے اوپر جو اکثر آپ نے دیکھو گا شادی نونے کے وجہ سے جناب خمبے کو اوپر چڑھ جاتے ہیں یا اس طرح کی جو اور شرکتیں شرکتیں کرتے ہیں تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے سیکشن 325 لیکن اپلی کم ہے بٹ اگر اس کو اپلی کیا جائے تو اچھا سیکشن ہے تو تین سو پچیس کہتا ہے کہ whoever attempts to commit suicide and does any act toward the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year are with fine are with both تو کوئی بھی شخص اگر خودکشی کی کوشش کرتا ہے اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھی ایسا ایکٹ کرتا ہے کہ جس سے اس کی جان especially جو آپ نے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہوس کے باہر جناب suicide کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں جناب تو میں اکثر لوگ تو وہ حکومت کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں میں حکومت کو اس معاملے میں برا بلا نہیں کہتا میں اس جس کی اگیس کیونکہ جو زندگی ہے اگر میرے پاس موجود ہے یہ میری ہے ہی نہیں یہ مجھے دیئے اللہ تعالی نے اور اس کا ایک مقصد بھی ڈیفائن کر دی ہے کہ اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو زندگی دیئے تو شریعت اس معاملے میں بہت سخت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی جب ہماری نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے حصولوں کے مطابق گزارنی ہے تو اس میں جن لوگوں کی دلوں میں سیمپتی آتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جناب اس قسم کے کام کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور چھوٹی سی بات ہے شاید آپ اس سے وہ اتفاق نہ کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کل کے دور میں کوئی شخص بے روزگار ہے اس کے پاس کام نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کی اپنی ہڈ حرامی ہے آپ مانے یا نہ مانے میں نے اس کی بڑے بار تجربے کی ہے ابھی ہم اکٹھے چلتے آج جہاں 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 پر آپ کو کوئی بھیک ماننے والا ملے نا اس کو آفر کریں جوب کی کوئی سنگل پرسن نہیں آئے گا آپ کو شام کے وقت اگر چھے بندے کندے کے اوپر وہ کوئی چیز رکھ کر جاتے ہوئے مزدور نظر آئیں گے جی آج دیاری نہیں لگی جی کچھ دے دیو اسی وقت اگر آپ اسے کہیں جی گھنٹہ میرے ساتھ آج ہے اور چھوٹا سا کام کرنا ہے وہ اتنے پیسے آپ سے مانگے گا آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے چل وہ تو مزدوروں کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو ان جن کو پر ہم رحم کھا کر ان کو کچھ دے کے آتے ہیں آپ کی باتیں کر لیتے ہیں ہم پڑے لکھے طبقے کی باتیں کر لیتے ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس سارے پڑے لکھے طبقے آتے ہیں ماشال بوس گریجوئیٹ ہوتے ہیں اور دو دو ڈائی ڈی سال پریکٹس بھی ہوتی ہے اور ہر بندہ گھر سے جتنا بھی کھاتا ہوا ہے ہاتھ کا اشارہ دیکھا کرو جب میں کر رہا ہوتا ہوں سمجھا کرو اشارے جاتے کدھر ہیں تو جتنا بھی کھاتا بیتا ہوگا جب ہم فیس کی بات کرتے ہیں نا تو ایک بار وہ کہتا ہے ضرورت سر کو تھوڑا بہت تو میں نے اس تھوڑے بہت میں کیا کیا ذکریہ میرے میں نے ایک بار سختی اختیار کر لی میں نے کہا نہیں کم کرتے ہوں تو جب ہم کم نہیں کرتے تو شہزادیں پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کا حال یہ نکالا پھر بدوائیں بھی آتی ہیں نا جب ہم لیکچر بھی پرائیویٹ کرتے ہیں تو بدوائیں آنے لگ جاتی ہے کہ جب بھی لیکچر پرائیویٹ پر بدوائیں دے لو اب اب اس وقت لاغ ایٹ کے اندر میرے نوٹس آل اوور پاکستان میرے وہ بھائی جن کا میرا ابا جی کو بھی نہیں پتا وہ بیچ رہے ہیں آپ کو پتے اس چیز کا پچھلی دنوں میں چار بھائی تو میں نے پکڑے ہیں جو سر عمر کے بھائی بن کر وہ نوٹس بیچ رہے تھے میں نے ان سے یہی بات کی ہے یہ انٹیلیکچل پروپٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نئی جناب آپ تو پیسے کے مارے ہم تو دعاوں کی خاطر یہ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے گروپس کے اندر میں نے کہا یار تم لائے رو کر یہ دعائیں نہیں یہ کر کیا رہے ہو خیر وہ ایک الگ بات ہے تو میرے پاس ابھی کوئی ایسا شہزادہ آتا ہے اور آ کر کہتا کہ جناب وہ میرے بانی کریں جی یہ ہے وہ تو میں نے ایک سمپل حل رکھا میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجبور ہم آپ کی مجبوری کا ساتھ دے دیتے ہیں پچھلے دنوں یہ ایک مجبور علیہ یار صاحب کو بتا ہے میسیج پیٹے تھے علیہ یار صاحب اس مجبور کے آپ نے اس مجبور کے اوپر بھی ہم نے سوچا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ملازمت دے دیتے ہیں آپ کی فیس ماف کر دیتے ہیں ہم نے پہلے اس کی فیس ماف کی اس نے ایک ایک کلاس پڑھانی شروع کی کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا جی مجھے تو کچھ ملتا ہی نہیں میں مفت میں کلاس پڑھا رہا ہوں میں نے کہا ظالم جو تو کلاس لیتا ہے اس کے جو پیسے چھوڑے ہیں وہ کدھر ہے وہ تو چھوڑیں جی وہ تو باقی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں کچھ دے بھی دیتے ہیں جب دینے کی بات ہے تو جو ڈیمانڈے تھی وہ اسمان پر تھی ہم حیران رہے گئے پھر جو میرے پاس آتا ہے مجھے کہتا ٹھیک ہے یار اگر آپ مجبور ہیں آپ کے اتنے برے حالات ہے مطلب آپ کو کام کرنا چاہیے میرے پاس کرنے کے بہت سے کام ہے آپ مجھے تین گھنٹے دیں چار گھنٹے دیں بدلے میں آپ کو میں اتنی فیس معاف کروں گا اگر چھے گھنٹے دیں گے تو پوری فیس آپ کی ٹوٹل معاف آن دا سپارٹ نہیں سر یہ وہ پہلے رو رہا تھا جی کام کوئی نہیں ہے کوئی جاتا نہیں ہے کوئی آتا نہیں ہے چھے ہزار پہ فلان سکول سے لیتا ہوں پرائیویٹ سے تو آپ کی میں فیس اتنی کیسے افورڈ کرنوں تو چھے ہزار کے بدلے میں ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو پندرہ ہزار چھوڑ دیتے ہیں بھئی آپ چھے گھنٹے ہمیں دے دیں آپ سکول میں چھے گھنٹے جا کر پڑھا کے چھے ہزار وہاں سے نہیں کمائیں آن دا سپارٹ پیٹرن چینج نہیں نہیں جناب یہ تو مطلب کیا کر رہا تھا ہوں تو یہ جو اپنی ذات پر خودکوشی کرنا جی حالات سے تنگ آ گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو صرف وہ شخص اس وقت میں کہتا ہوں کہ جو خود کام کرنا نہیں چاہتا ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ پڑھا تھے میں نے کتنی بار اشتیار دیا ملازمت کے لیے جو بندے آئے آپ دیکھ کر رہ جائیں گے یہ شہزادہ نہیں تھا ہمارا جو میں نے چھے بار لوگوں کو بلایا یہاں پر کیا کوئی صفائی صفائی اور ان کی میں ڈیمانڈے اور وہ ساری چیزیں سن سن کے احران ہو جاتا تھا تو یہ جو ہم رحم کھا کر یہ رحم نہیں کھاتے یہ ظلم کرتے ہو جو جا کر یہ سڑک پر کھڑے ہوئے ہٹے اور سب سے بڑا جو ظلم آپ لوگ کرتے ہو جس میں مجھے انتہائی غصہ آتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کہیں سے کبھی غلط ویسے تو ان کی انٹینشن ہوتی ہے یہ ہے پر اگر کوئی چھوٹا بچہ غیرت والا کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے نا اور اس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہوتا ہے ہم جیسے لوگ اس سے جب چیز لیے بغیر پیسے دیتے ہیں اس کا رائٹ بنا دیتے ہیں کہ اگلی بار تم نے بھیگی مانگ نہیں ہے خدا کے لیے ایسے کام مت کیا کرو تو یہ جو پھر بعد میں خود کشی کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں یا یہ اور اس کے اوپر ہوتا ہے جناب اور بڑے ہمارے جو سوشل میڈیا او جی بڑا مجبور ہو گیا جی معاشرے نے اس کو تنگ کر دیا جی بیزار کر دیا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا زندگی معاشرے نے دی تھی نہیں دی جب زندگی اللہ تعالی نے دی ہے تو ہم اس کو ختم کرنے والے کون سے ہوتے ہیں تو یہ تو اس کی سزا جو رکھی ہوئی ہے ٹیمٹ ٹو سو سائیڈ کی ون ہیئر یہ تھوڑی ہے اس میں ون ہیئر آر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب فائن ہے تو یہ ون ہیئر آر فائن تھوڑا ہے اس کے سزا اس سے زیادہ ہونی چاہیے سخت ہونی چاہیے کیونکہ خودکشی کرنے والا در حقیقت اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں وید بوت آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا بغاوت کس کے ساتھ ہے اللہ کے دیوئے زندگی ہے نا اسلام اور اس میں تو یہاں تک بھی ہے جو میں نے روایت پڑھی ہے کہ جو اور آخرت میں اس کا یہ کہا گیا کہ وہ تا آخر قیامت تک جس طریقے سے اس دنیا میں اس نے اپنی زندگی کو ختم کی ہے قیامت تک وہی سیم پروسس ہے وہ اپنی زندگی کو ختم کرتا رہے گا اللہ اس کو زندگی دے گا پھر ختم کرے گا زندگی دے گا اور وہ پھر ختم کرے گا تو اس حد تک ہے اور ہمارے میں ان بھی میں پھر جو ہمارے جو وہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے وہ سائنس دان نادان قسم کے جو ان کے اوپر جناب وہ جذبات کی وہ پھول نشاور کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا دکھ ہوا جناب یہ معاشرے نے اس کو مجبور کر دیا اور معاشرے نے کیا مجبور کر دیا جیر آپ اٹھے اپنے لئے اس کے لیے کریں کوشش تو اللہ تعالی اللہ بھی تو ہے نا رزق کس نے وعدہ کی ہے کیا معاشرے نے وعدہ کی ہے آپ کے ساتھ اللہ کہتا رزق میں نے دینے رزق کی تنگی کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور جب رزق کی تنگی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ایک آیت دیتا ہے اگر ہم صرف وہ آیت پڑھ لیں تو کبھی بھی کبھی بھی خودکشی کی نوبت آئی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لی ہیں اللہ لفظ خریدنے کا کہا تو خرید نہیں ہے جناب میں نے لے لی ان سے وہ کس کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں جنت کے بدلے میں تو اگر مجھ پر غربت آتی ہے تو یہ غربت اللہ نے مجھے اس لیے دی ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرا مال دنیا کا خرید کے مجھے بدلے میں آخرت دے دی ہے تو کیا وہ آخرت مجھے چاہیے یہ دنیا چاہیے تو یہ دنیا کے لیے جناب ہم جناب ادھر کیا ہوا اکثر آج کل جو زیادہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایکس وی زیڈ اور انکار کیا جناب زیادہ ترپشت دنوں میں پڑھ لیں دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی یہ کر لی کیا مزاک آپ لوگوں نے بنا لیے یہ زندگی جو ہے نا اس کام کے لیے اور اصلاح میں ہماری زندگی کی مقصد یہ پیچھے ہیں نا کیا مقصد آپ لوگوں کی زندگی کی جاجے بننا اور جاجے تو بن جاؤ گے جس کام کے لیے باب آدم کو نکالا گیا تھا ثابت ثبوت دینے کے لیے وہ ثبوت اکٹھے کی ہیں باب آدم کو کیوں نکالا گیا تھا کہ جاؤ ثابت کرو کہ جنت کے قابل ہو وہ ثبوت ہم سے بھی مانگے جائیں گے ہم تو کہتے ہیں ایلام اکبال تو کہتا ہے جناب میرے باپ کی وراثت ہے بھاگ جاؤں گا لیکن فرشتے کھڑے ہوں گا کہیں صبر صبر اب بیدی وراثت ہے اب انہوں کی تکڑے ایسی نا اب بھابی تو ثابت کر کے آیا ہے آہو نا ذرا ثبوت چیک کرو تو پھر کیا ہوگا ہاں تو وراثت ہے میں تو نہیں مل جائے گی وراثت بھی ثابت کرنی پڑے گی آج اپنے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو پھر کیا